کسور ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تو اتنے گھنٹے گزر گئے کسور اب پتہ چل پایا کہ کیوں ہو گیا تھا ارجا منتری جو ہیں پاکستان کے وہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہو گیا یہ سمیر انپورچونٹلی ابھی تک ان کو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ ایکچولی فارڈ کیوں ہوا اور صرف دو تین سیکٹ سے پورے پاکستان میں بجلی کیسے چلی گئی ہے اور آیا کہ اگر اس کا مطلب مجھے خطرہ ہے کہ جب انہیں ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ یہ کیوں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے بلائک آؤٹ ہم ان پیوچر بھی ایکسپیکٹ کریں ان سے اور تیسری جو بڑی اہم وجہ میں احفظتا ہوں کہ جب تک ان کے اپنے گھروں میں اندھیرے نہیں ہوں گے ان کے پاس تو بیک اپ ہیں اگر ادانہ کھاسا پاکستان میں دو ہفتے تک نہ آئے تو ان کے گھر میں تو بجلی ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نسلے والے پانی بیٹھ دیں گے ان کے پاس پورے پورے بیک اپ ہیں جو ہمارے یہاں پہ نیتہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ میرے جیسے پاکستانیوں کی سکسٹری پرسنٹ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا یہ وٹا شیم کہ پاکستان کے اندر ابھی ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آخر فارڈ کیسے ہوا اور نیکس ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ افغانستان سے ٹیم منگوائے ان سے پروچھ کے ان کے انجینئرز وہاں پہ بلائیں کہ ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کیسے ہوا ہے اور نیکس ہوتا نہیں دوسرا یہ ہے میں آپ کو یہ بات جو مجھے جان کر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور کپیسٹی ہے وہ 39,000 میکا وارٹ کی ہے پروڈیکشن کی اور ہماری جو لائنز ہیں فرسودہ اور بوسیدہ لائنز ہیں ان کی جو کپیسٹی ہے برداشت کرنے کی وہ ہے 22,000 میکا وارٹ کی پی کابر کے اوپر اب ہم اتنے ترقی کا سفر کر چکے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو اتنی اخلاقی نہیں ہوئی جورہ تھی ہوئی کہ ان کو فرسودہ جو لائنز ہیں ان کو آپ ریپلیس کر سکیں بلکل بلکل راجل کوچر صاحب ایسے میں میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے مستقبل پر یہ جو اندھیرہ چھایا ہوا نظر آ رہا ہے دہشتگردی کا ناکامی کا کنگالی کا یہ ہمارے لیے چنتہ کا سبب کتنا ہے یہ عمران خان نے ایک ناؤنس کیا تھا کہ یہ ہمارا نیا پاکستان ہوگا اور یہ نیا پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ورلڈ کے اتحاس میں ایک پوری کنٹری میں الیکسٹی نہیں ہے چھتیز گھنٹے کے لیے اور یہ جو انفرارسٹرکچر ہے یہ اس کے اوپر تبجھو نہیں دیئے اس گورنمنٹ نے ٹیرورزم کے اوپر ہمیشہ سٹریس کیا ہے اور یہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے ایک سٹیبل پاکستان انڈیا کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ عمران خان کو اچھا سمجھنا چاہیے کہ ٹیرورزم کا ساتھ چھوڑ کے انفرارسٹرکچر کی طرف اپنی نظر لگائے یہ جو پچاس سال پرانا ان کا جو ٹرانس بیشن سسٹم ہے ان کے جو تھرمل پلانٹ سے وہ اتنے پرانے ہیں کہ وہاں پہ فالٹ فائننگ بہت ہی مشکل ہے ان اپلانٹس میں پلکل آرزو کاسمی اس پر ایک چھوٹا سا ریاکشن آپ کا ممکن ہے اور ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یہ اندھیرہ چھٹ جائے کچھ گھنٹوں میں کچھ دنوں میں لیکن پاکستان کے مستقبل پر جو یہ اندھیرہ چھایا ہوا ہے یہ کیسے ہٹے گا یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیسے ہٹے گا کیونکہ ہمارے پرائیم منسٹر نے کچھ دن پہلے کہا تھا دو ڈھائی تین سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ گورنمنٹ چلانی کیسے تو ظاہر ہے پھر ان کے منسٹرز بھی اسی طرح کے آئے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کیا فالٹ آیا تھا اور کہاں سے ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کا تو بس سب اللہ ہی حافظ ہے لیکن یہ کہ کوشش ہے کہ کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں کیونکہ جب پرائیم منسٹر ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا چل رہا اتنے سالوں کے بعد کہ کس طریقے سے گورنمنٹ چلانی ہے تو ظاہر ان کے منسٹر کو دو دن میں کیسے پتا لگے گا کہ کہاں پہ فالٹ آیا تھا اب جیسے کہا ہے آپ ہمارے پیناللس نے پاکستانی پیناللس نے بھی کہ ابھی ہم آگے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح کے بلیک آؤٹ ہوگا تو اب میرے جیسے اور کشورٹ جیسے لوگ ہم تو اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے لیکن ان کے ہاں تو لائٹ ہوگی اور ان کے جنریٹر لگے ہیں بڑے بڑے تو انہیں تو فرق نہیں پڑتا تو اس لیے انہوں نے اس پہ کام بہت سلو رکھا ہوئے اور نہ بھی تک ان کو کم از کم فالٹ کا پتہ لگ جانا چاہیے واقعی واقعی آپ کی مایوسی جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں حال کس طرح کا ہے واقعی پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جیسا کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود آرزو